ہیلو اینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹریول ایکس پائے حسیب میرا نام حسیب ہے اور آپ کو بتا ہوں آپ کے لیے یوٹیوب کے اوپر امیگریشن اور ویزا ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے تو اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن نیچے لازمی دبا دیا کریں اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے کہ نہیں اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی کمی بیشی لگتی ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی انفرمیشن مس ہو گئی ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں لازمی جو ہے بتا دیا کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ ہم لوگ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویزا کے لیے کیسے منٹین کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اچھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہو جس طرح کہ میں کینیڈا کی بات کر لوں میں آسٹریلیا کی بات کر لوں میں جیپین کی بات کر لوں اور اب تو ایجپٹ نے بھی بینک سٹیٹمنٹ پر تھوڑی سی جو ہے وہ سٹکنس سٹارٹ کر دی ہے تو یوکے کی بات کیجئے تو یوکے تو آپ کو پتا ہے کہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے یوکے وہ بینک مینٹینس کے اوپر ہی جو ہے آپ کو ویزا دیتا ہے اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پروپرلی مینٹین نہیں ہے تو یوکے آپ کو کسی بھی سورج جو ہے وہ ویزا نہیں دے گا اوورال آپ کی پروفائل کتنی بھی اچھی ہے آپ کتنی اچھی سیلری رہے ہو آپ کا ڈیزگنیشن کتنا اچھا ہے آپ کتنا بڑا بزنس کر رہے ہو یوکے کو اس سے کوئی کنسان نہیں ہے انٹل آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے فائنانس جو ہیں وہ پروپرلی مینٹین نہیں ہے تو بہت سے لوگ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ اس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے ہم لوگ اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں تو میرے پاس کچھ ویزا لوگ جو شیئر کرتے ہیں سپیشلی یوکے کی ریجیکشنز کیونکہ یوکے ایک واحد کنٹری میں نے ابھی تک دیکھا ہے جو ریجیکٹ ہونے کے بعد پروپرلی آپ کو اس کا ریزن دیتا ہے تو اگر وہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ پہ بھی ریفیوز کرتا تھا وہ اس کا ریزن دیتا ہے کہ کس ٹرانزیکشن پہ آپ کو کیا ہے تو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو میرے پاس ریفیوزلز آتی ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر آتی ہیں تو لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ بینک ہم لوگ کیسے مینٹین کریں سٹیٹمنٹ کو تو میں نے سوچا ہے اس پر ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اس ریکوارمنٹ کو سمجھنا ہے کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کیوں مانگتا ہے سب سے وڑی بات تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی جوب سٹیبل ہے کے نہیں کیونکہ اگر آپ کی جوب سٹیبل ہے تو آپ کے بینک میں پیسے نورملی کریڈٹ ہو رہے ہوں گے آپ کی سیلری آ رہی ہوگی اور اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہو آپ کوئی بزنس کر رہے ہو تو اس بزنس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اور جو پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہے دونوں کا انفلو اور آؤٹ فلو چیک کیا جائے گا اس کے بعد میں لی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار ان کا کلوزنگ بیلنس تو ہے لیکن اس کے علاوہ کہیں یہ پچھلے چھ مہینے کے اندر یا تین مہینے کے اندر جتنے بھی آپ سے بینک سٹیٹمنٹ کوئی کنٹری ریکوائر کرتا ہے یوں کے سکس منت سے ایسے لیتا ہے تو پچھلے سکس منت کے اندر کیا کوئی ایسا دن تو نہیں آیا جب بیلنس بلکل زیرو ہو گیا ہو تو جب آپ کا بیلنس بلکل زیرو ہو جاتا ہے تو یہ ایک بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی ویزا اپلیکیشن پر کیونکہ ویزا آفیسر کو یہ لگتا ہے کہ اس کے فائنانس ٹھیک نہیں ہے یہ کبھی زیرو ہو جاتا ہے کبھی بلکل یہ اپ چلا جاتا ہے پھر ڈاؤن جاتا ہے تو یہ مینلی یہ دیکھا جاتا ہے دوسرا میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا ہمیشہ اپنا بینک جو ہے وہ اچھا چوائز کریں ایسا بینک چوائز کریں جس کی کسٹمر سرویسز اچھی ہے جس کی ریٹنگ اچھی ہے جس کا جو ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے پروپرلی سمجھ آنے والی ہے کیونکہ میرے ریسنٹلی ابھی دبائی سے ہم نے ایک دوست کا ویزا اپلائی کرنا تھا تو انہوں نے مجھے جب اپنی ایک بینک سٹیٹمنٹ سنڈ کی تو وہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے ہر پیج کے اوپر نیچے ایک ٹوٹل کلوزنگ بیلنس اپننگ بیلنس لگا تھا انڈنگ بیلنس ان کا فرسٹ پیج پہ تھا جو کہ لاسٹ پہ ہونا چاہیے وہ پورا مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا تو ویزا افیسر کو کیا سمجھ آئے گا تو ایسا بینک چوائز کریں جس کا فارمیٹ اچھا ہے جس کی کسٹمر سرویسز اچھی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ کبھی کبار یوکے کبھی کبار نہیں ای تنک سو میرے خیال میں زیادہ تر یوکے آپ کے بینک سے ویریفکیشن کرتا ہے اپنے چینلز کے تروں کہ آپ کے جو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دی ہے کیا یہ فیک تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے فیک سٹیٹمنٹ بھی لگ جاتی ہیں انڈیا میں بھی لگتی ہوں گی لیکن یو اے ہی میں یہ تھوڑا کام کم ہے اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ فیک بینک سٹیٹمنٹ کبھی نہیں لگانی اس سے آپ کو پانچ سال کا بین یا دس سال کا بین لگ جاتا ہے تو آپ کا بینک ایسا ہو کہ جسے ایم بیسی کنٹیک کرے تو وہ آگے سے ان کو ریپلائے کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ آپ کا اتنا مینٹینس آپ کا مینٹین ہے بینک بیلنس اور آپ نورملی چل رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے میں نے اوپر کہا کہ آپ کا بیلنس جو ہے پروپرری مینٹین ہو وہ اس کی میں ایکزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی سیلری ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک ایکزیمپل دے رہا ہوں اگر آپ پاکستان میں ہو اگر آپ کی سیلری ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے تو اس ایک لاکھ میں سے اٹلیس آپ کے پچاس سے ساٹھ ہزار ایکسپینسز ہونے چاہیے اور چالیس ہزار فورٹی تھاؤزنڈ آپ کا سیونگ ہو اور یہ کنٹینیوسلی ایسے چلتا رہے ٹھیک ہے چھے سات مہینے جو آپ نے سٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لاکھ سیلری آئی تھی ایک مہینہ آپ نے بالکل بھی کوئی ایکسپینس کیے ایک روپیہ بھی نہیں نکالا اور اگلے مہینے آپ نے پورا کا پورا لاکھ روپیہ نکال لیا تو یہ پروپر بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی آپ فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ کے درمیان میں اپنے ایکسپینسز کرو اور باقی سیونگ کرو یہ میں نے ایک ایک ایکزیمپل دی ہے یا آپ کسی پہ بھی اگر آپ دبائی میں ہو یعنی کہ آپ کی دس ہزار سیلری ہے تو کوئی پانچ چھ ہزار آپ کے ایکسپینس ہو اکورڈنگلی ہوتا ہے کہ آپ سنگل ہو آپ فیملی کے ساتھ ہو اچھا یوکے کا مسئلہ کیا ہے یوکے کی اپلیکیشن میں آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ منتھلی کتنا جو ہے ایکسپینس کرتے ہو تو آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہو کہ میرا منتھلی ایکسپینس جو ہے مہینے کا سات ہزار ایکسپینس ہو رہا ہے کبھی ایک ہزار ہو رہا ہے تو آپ کا ویزا اس پہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پروپرلی منٹین کرو ٹھیک ہے اب جو بات آتی ہے اس میں ٹرانزیکشنز کی کہ آپ کس طرح کر سکتے ہو اس میں دونوں طریقہ کا ٹھیک ہے اگر آپ وہ جو اپنے ایکسپینس کرتے ہو اگر آپ اسے ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہو پوائنٹ آف سیل پہ پاکستان میں تو زیادہ ڈیبٹ کارڈ نہیں چلتا دوبائی کی بات کروں یا جی سی سی کنٹریز کی بات کروں وہاں پہ تو چلتا ہے یہ کہ آپ اپنے کارڈ سے کئی بھی پیمنٹ کر سکتے ہو تو آپ وہ تھوڑی تھوڑی کرتے ہو پیمنٹ لیکن اس کا آپ کو پتا ہو ناشی ہے کہ ایک مہینے میں میں نے کتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں یہ نہ ہو کہ ایک مہینے میں آپ کا جو زیادہ ایکسپینس ہو اگلے مہینے میں کام ہو جائیں تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹیڈ ہے سپیشلی یوکے کے معاملے میں تو اس کو آپ کو پروپری مینٹین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور چیز ہے ایڈ کرتا ہے جو کہ یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ یار کل میں اپلیکیشن جمع کروانے جا رہا ہوں تو دس دن پہلے میں نے ایکاؤنٹ میں نا کٹھے ایک دم سے وہ دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار دیرم رکھ لیا تو یہ تو ٹوٹلی ٹوٹلی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا وہ کوئی بھی امبیسی ہو کیونکہ ان کو پتا ہے یہ صرف ویزا لینے کے لیے پیسے رکھ رہا ہے تو یہ کام نہیں کرنا پروپرلی بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ سیلری آپ کی اگر آ رہی ہے ریگولر ٹھیک ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جوپ آپ کر رہے ہو اس کے علاوہ کوئی ڈیپوزٹ نہ ہو زیادہ یعنی کہ ایک مہینے میں آپ کا کچھ ایک لاکھ دو لاکھ آپ نے ڈالا اس کے بعد پھر پچاس ہزار نکال لیا ڈیبٹ کر لیا پھر اگلے مہینے آپ نے بیس ہزار نکالا اور وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ تو اس پہ ویزا آفیسر کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ یار یہ منٹین کیوں نہیں اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں کوئی پروف نہیں ہے جیسے کہ لاسٹ ہماری یوکے کے ایک ریفیوزل میں نے شیئر کی تھی انہوں نے گاڑی سیل کی تھی اور اس گاڑی کا میرے خیال سے کوئی چودہ لاکھ روپے واقصہ نہیں تھا جو انہوں نے ایک دم سے ڈیپوزٹ کیا اور انہوں نے کور لیٹر کے اندر لیٹر میں لازمی اکسلوین کریں ویزا آفیسر کو کہ یہ پیسے کس طرح میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے اسی طرح ہمارے پاس ایک یوکے کی ریفیوزل آئی تھی ان کی سیلری تھی آئی تنک سو دس ہزار درم اور ان کا جو وہ فائنانس میں کئی جواب کرتے تھے تو ان کا کمیشن ہوتا تھا تو کمیشن ان کا آتا تھا منتلی کوئی آٹھ ہزار یا سات ہزار ٹھیک ہے اب وہ جو ان کا کمیشن آ رہا تھا وہ ان کو بائیک کیش ملتا تھا اور وہ ڈیپوزٹ کر دیتے تھے اپنے اکاؤنٹ میں تو یوکے نے ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو سات سے چھ ہزار درم آپ نے بالکل بتایا میرا کمیشن ہے آپ کا ہو گا لیکن آپ اس کا پروف کیوں نہیں دے رہے اب اس میں چاہیے تھا ان کو کور لیٹر میں ساتھ لکھتے کہ یہ میرے ٹرانزیکشن جو ہیں میری کمیشن کیا اور اس کا ایک پیپر ساتھ آفیس سے لے کے لگاتے کہ مجھے کیش میں یا جو بھی اس کا پیپر دیکھیں کیش بھی ہوتا ہے تو کوئی پیس لپ تو بنتی ہے تو وہ پیس لپ جو ہے وہ پیس لپ ساتھ لگا دیتے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ یہ میں نے آپ کو بڑا آسان سا طریقہ گار بتا دی ہے اس کے تھروہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے منٹین کر لو ہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو اگر آپ پوائنٹ آف سیل پہ کارڈ کے تھرو پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی سیلری کا جو فورٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ خرچہ ہے مہینے کا وہ ایک دفعہ مہینے میں ایٹی ایم کر لیا کر کوئی مسئلہ نہیں اسے ایٹی ایم کر کے اپنے پاس اکھلوس میں سے اپنے کیش ایکسپینسیو کرتے جاؤ ٹھیک ہے اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے تو اس کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا سکتے ہو کہ یہ دیکھیں جی میں کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہوں اور اس کریڈٹ کارڈ کی یہ سٹیٹمنٹ اور اتنا میرے مہینے کے لیکن وہ ہی ایکسپینسوں جو آپ نے ادھر لکھے ہیں اور آپ کے بینک سے اتنا ہی کیش پیڑ رہا ہو اور وہ آپ کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ کرو آپ کریڈٹ کارڈ پہ آپ پیمنٹ مہینے کا خرچہ کر رہے ہو سپوز کرو پانچ ہزار درم اور بینک سے آپ نے کہا رہے ہو صرف تین ہزار درم اور وہاں پہ اپلیکیشن میں لکھ رہے ہو کہ میرا خرچہ ہوں ہی نہیں کہ چار ہزار درم سب کمپلیکیٹیڈ ہو گیا آپ کی ویزا اپلیکیشن تو ریجیکٹ ہو گئی تو یوکے تو اس معاملے میں بہت جو ہے سٹرک ہے کینیڈا بھی چیک کرتا ہے اسٹریلیا بھی چیک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کینیڈا بھی میں نے بتا دیا چیک کرتا ہے باقی کنٹریز بھی کرتے ہیں شینجن بھی کرتا ہے لیکن اتنا سٹرک نہیں ہے جتنا یوکے ہیں معاملات میں تو اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو ایسے منٹین کریں گے تو آپ کا یوکے کا ویزا ویزا ٹریول ہسٹری بھی لگ جاتا ہے اگر آپ کی ہوم ٹائز اچھی ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پروپرلی منٹین ہے ٹھیک ہے تو ہوم ٹائز کیا ہیں اس کے اوپر کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگا دیتے ہو تو اس کے ساتھ ایک بینک مینٹینس لیٹر بھی ساتھ لگا دیا کرو اور ویریفائی اچھا ہوتا گیا کبھی ایک بات بینک سے بھی تو کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے ایک کیس ہمارے پاس ایسا آیا تھا جس میں ان کا غلطی سے کوئی ان نون ٹرائزیکشن ہو گئی تھی اور وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اس پہ بھی ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا یوکے کا تو آپ جب بھی بینک سٹیٹمنٹ اپنا ویزا اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرو تو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیا کرو کہ کہیں اس میں کہیں مسٹیک تو نہیں ہے تاکہ آپ کا ویزا کسی صورت میں ریجیکٹ نہ ہو تو یہ ایک سمپل سا طریقہ کار تھا بینک سٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں انتنا مشکل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میں بار بار کہہ رہوں کہ ایک دم سے دس بیس تیس ہزار رپیا یا ایک لاکھ دو لاکھ پاکستان سے آپ ایک دم اکاؤنٹ میں رکھ کے سوچو کہ میری ویزا لگ جائے کہ ایسا نہیں لگتا پروپرلی منٹین ہونا چاہیے سیلری یا جو بھی آپ کا پروفیٹ ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنی بزنس اکاؤنٹ سے ہر مہینے ایک سیلری کی حساب سے اپنا پروفیٹ جو ہے شیئر کرو اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں اور اس کو ایکسپلین کرو کہ میرا بزنس ہے اس کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ بزنس کے بھی لگاؤ اپنی بھی لگاؤ اور اس کو کور لیٹر میں ایکسپلین کرو امید ہے اس کے بعد آپ اپنی پروپر بینک سٹیٹمنٹ بنا لوگے آپ ویزے کے ساتھ اٹیچ کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی آپ کا ویزا اپروف ہو جائے گا اگر آپ کا ویزا کوئی اپروف ہوتا ہے تو مجھ سے لازمی شیئر کیا کرو ہمارے گروپ میں ٹریول ایف او گروپ پہ ہے یا ویزا ٹریول سٹوریز ہے اس کے اندر یا میرے ساتھ فیس بک میرے پیج پہ شیئر کر لیا کرو کسی قسم کا ویزا پروسیڈ کرنے میں آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ہمارے گروپ میں آپ آکے فری لیگل ہیلپ لے سکتے ہو لوگوں سے گروپ میمبر سے ہم سے اور اپنے ویزاز خود اپلائی کر سکتے ہو اگر خود بھی آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا آتا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کچھ آپ کو کنسلٹنٹس کے نمبر پروائیڈ کر دوں گا آپ ان سے کنٹیک کر لو ٹھیک ہے وہ آپ کو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہو آپ کی کینیڈا یو ایسے اور اس کے علاوہ آہ اسٹریلیا اس کے علاوہ شنجن یہ آپ کو وہ اپلیکشنز ریڈی کر دیں گے اور بہت کم میں آہ میری ان سے بات ہوئی ہے وہ چارجز آہ اگر میں بات کروں یو ایسے کے تو کوئی دس ہزار پاکستان نہیں ہے ان کے جو مجھے انہوں نے دیئے ہیں آپ ان سے انہی ریٹس میں کام کروا سکتے ہو اور اگر میں بات کروں شنجن کی کیونکہ شنجن میں آپ کو ٹریول انشورنس وہ اوریجنل دیتے ہیں سب کچھ تو اس کے سو ٹوئنٹی فائیب تھاؤزند ہے یا ٹوئنٹی تھاؤزند ہے پاکستانی تو وہ آپ ان سے بات کر لینا اگر وہ آپ سے زیادہ چارجز مانگتے ہیں تو بشاک ان سے کام نہ کروائیں اور مجھے بتائیں کہ وہ آپ سے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ ان کو بلکل ریفر کرنا چھوڑ دوں لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا ویزا خود اپلائی کرو تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو آپ کو پتا ہے میں شورٹس پی شیئر کرتا رہتا ہوں میں فیس بک ریلز پی شیئر کرتا ہوں جو لوگ خود اپلائی کرتے ہیں اور ان کے ویزاز لگتے بھی ہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ خود اپلائی کرو تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا اچھے سے اپنا کور لیٹر بناو ٹریول پلان بناو اپنی انشورنس ایڈ کرو جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے سیمپل آپ کا ویزا لگے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے لائک کا بٹن لازمی دبا دو اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو یار کر دو ٹھیک ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اور بھی ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت سا کیا رکھنا ٹیک کر اللہ حافظ